السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایڈم سیکر نے ڈیبیٹ کا فرش چیلنج کیا ہے اس ویڈیو میں میں اس چیلنج کا جواب بھی دوں گا اس نے دو سوال مجھ سے کیا ہے میں وہ دو سوالوں کا انشاءاللہ جواب دوں گا اور میں بھی اس سے دو سوال پوچھوں گا کیوں؟ وہ مجھے سوال پوچھ سکتا ہے میں نہیں پوچھ سکتا ہوں ونس اگین زید وٹیل میرا تجھ کو ون آن ون ڈسکشن کا چیلنج ہے وہ چیلنج آج بھی کھڑا ہے اگر تیرے میں ہمت ہے تو آجا اور یہ جو چودہ نکاتی بکواستو کرتا ہے اس کو چھوڑ کے آ ثابت کر دیں اس کو کہ محمد جو تھا وہ بیبلیکل پروفٹ تھا میں ایمان لانے کو تیار ہوں ایڈم یہ بھول گیا کہ ہمارا ڈیبیٹ کا ٹاپک آلڈی ڈی تیہ ہے اس نے خود قبول کیا ہے ایک ٹاپک کے تیہ رہتے ہوئے اور پینڈنگ رہتے ہوئے یہ سیکنڈ ٹاپک سجیسٹ کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا آپ جانتے ہیں اس کا مطلب فرار نہیں ہے اس کا مطلب شکست ہے ڈیفیٹ ایڈم تم پہلے ٹاپک پر ڈیفیٹ ایکسپ کرو میں سیکنڈ ٹاپک پر ڈیبیٹ کرنے کے لئے تیار ہوں ایڈم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دہ بائبل کا ٹاپک سجیسٹ کیا ہے اور ساتھ میں کئی الزام بھی لگائے تو پہلے ٹاپک پر ڈیفیٹ ایکسپ کرنے کے بعد سیکنڈ ٹاپک کیا ہوگا ایک ایسا ٹاپک جس میں سارے ٹاپک سمائے جا سکتے ہیں اور وہ ٹاپک ہے اسلام یا کرشانٹی کونسا مذہب صحیح ہے میں فل اسلام کی ہر ٹیچنگ کو ڈیفینڈ کروں گا تم کرشانٹی ہر ٹیچنگ کو ڈیفینڈ کرو اور جو تم نے اسلام کے بعدے میں کہا ہے اس کو ڈیفینڈ کرو اور ایڈم مجھے پتا ہے نہ تم پہلے آئے تھے اور نہ ابھی آنے والے ہو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایڈم اس بار فیس ٹو فیس ڈیبیٹ کے لئے آئے گا ابھی بھی وہی پرانا لیم ایکسکیوز دے رہا ہے یہ جو چودہ نکاتی بکواستو کرتا ہے اس کو چھوڑ کے آ سوچو سیم ٹرمز پر سمیر نے دو دو ڈیبیٹ کر لیا ساہل نے ڈیبیٹ کر لیا اور یہ چیلنج بھی کر رہا ہے اور رولز کے بہانے کے پیچھے چھم بھی رہا ہے بولتا ہے میں پاور پائنٹ استعمال نہیں کر سکتا میں نے لاسٹ ڈیبیٹ میں ہی لکھ کر لگا دیا تھا ڈسکرپشن میں جب وہ فرار ہوا کہ لنکس ٹو آن لائن سورسز شوڈ بی کیپٹ ریڈی فور ویریفیکیشن اس نیڈیڈ کہ آن لائن سورسز کے لنکس ریڈی رکھے جائیں گے ویریفیکیشن کے لئے اگر ضرورت ہو تو بولو ابھی کیا ایکسکیوز ہے اس کے پاس بولو کتنے لوگوں کو بے وکوف بنائے گا اور حقیقت کیا ہے ہمارے لوگوں کو تو نہیں کر سکتا اس کے خود کے لوگ بھی اس کی گالیوں سے بے وکوف نہیں بنتے خود آن لائن کے سپورٹرز میرے چینل پر آ کر کہہ چکے ہیں کہ یہ رولز میں کچھ بھی غلط نہیں ہے آپ خود دیکھئے آمیر بھائی مجھے ابھی جس پتا چلا کہ آپ آن لائن سیکر سے کافی کلوز ہیں مجھے پرسنلی نہیں لگا کچھ جو غلط ہو میں دیبیٹ کر رہا تھا اور میرے سامنے پوائنٹ سکتا کوئی تو میں کہتا کہ آگری چو دس تو آمیر بھائی تو آدم مجھے پھر سے کی گیم نہیں کھلنی توبانے ساتھ آدھر ڈبیٹ کرنا ہے ساتھ تو آو پہلا ٹوپک ہے توہید اور ٹرنیٹی اور اس ٹوپک پر شکست قبول کرنے کے بعد سیکنڈ ٹوپک ہوگا اسلام یا کرشنیٹی کونسا مذہب صحیح ہے میرے طرف سے ابوزہ رسپونز انشاءاللہ کارڈنیٹر ہوگا تمہارے طرف سے کسی کو بھی بلا سکتے ہو چاہیے تو مرزا غالب کو سمید کے طرح بلا سکتے ہو آدم تم پر فرار کا ٹائٹل تو ہم لوگوں نے آلڈیڈی لگایا ہے اگر اس بار شکست کا ٹائٹل لگایا جائے گا یہ کیوں نہیں آئے گا آپ کو پتا ہے اس کو پتا ہے کہ ٹرنیٹی یعنی کہ فادر سن ہولی سپیرٹ ون پلس ون پلس ون اس ایکول ٹو ون یہ چیز وہ ثابت نہیں کر سکتا ہے آدم نے ٹرنیٹی پہ پورا آرٹیکل لکھا ہے بتاؤ تم آرٹیکل کیوں لکھتے ہو اگر ٹوپک کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں کنورٹ ہو کے کرشن بننے کا اتنے سارے فرادز غلط جھوٹی باتیں اسلام کے نام میں بیان کیا ہے کہ فیس ٹو فیس جب بیٹھے اور جب اس کی گرفت کی جائے تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا اسے بھی سمیر کی طرح کہنا پڑے گا یہ تمہاری شکست ہے ڈیفیٹ ہے ہار ہے اب آئیے اس نے جو دو سوال پوچھا ہے سمیر کے ڈیبیٹ سے میں وہ دو سوالوں کا جواب دیتا ہوں پہلا سوال یہ بہت خوش ہو رہا ہے کہ میں نے جان چپٹر ون ورس فورٹی فر بتا دیا لیکن یہ بتانے سے جو ٹاپک ڈسکس ہو رہا تھا اس میں کوئی مدد نہیں ملنے والی کیا ہوا تھا سمیر نے چیلنج کیا تھا کہ قرآن میں ذکر ہے کہ پچھلی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگ ہوئی ہے جواب میں میں نے ڈیوٹرانمی ایٹین ایٹین اول ٹیسٹیمنٹ سے اور نیو ٹیسٹیمنٹ سے کئی پروفیسیز دکھائی میں نے تری پلس ایٹ اور پلس کئی اور پروفز بتایا کہ جو ٹیسٹرانمی ایٹین ایٹین کی پروفیسی پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے اس کا کوئی جواب نہیں اس کے پاس اس ٹاپک پر ڈسکشن کے تھارڈ راؤن میں میں نے جان چپٹر ون ورس فورٹی فر بتایا اور وہی کے وہی ڈیبیٹ میں ہی میں نے کلیکٹ کیا کہ نہیں یہ جان چپٹر ون ورس ٹوئنٹی ون ہے تین بار کہا میں نے تو جیسس کریس نے کہا یہ ورس نمبر ٹوئنٹی ون ہے ہاں ورس نمبر ٹوئنٹی ون ہے جان چپٹر ون کا ورس نمبر ٹوئنٹی ون ان کو یہ نہیں دکھ رہا ہے کہ چھے گھنٹے کے ڈیبیٹ میں سمیر نے جتنے questions مجھے پوچھے میں نے سب کا جواب دیا دلیل کے ساتھ اور جتنے سوال میں نے پوچھا سمیر کو سمیر اس کا جواب نہیں دے پایا یہ نہیں دکھ رہا ہے اب آئیے دیکھتے ہیں جان چپٹر ون ورس ٹوئنٹی ون سے کیا اس کا پوئنٹ آف ویو ثابت ہو رہا ہے اس میں آتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے یہ فلپس کے ورڈ ہے جیسس کے ورڈ نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ نہیں دیا ہے کیوں کیونکہ کیا موزز نے دیوٹرانمی ایٹین ایٹین کے علاوہ اور کوئی پروفیسی کی یا نہیں کی تو کیا یہ پروسبل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسی جو 1818 میں ہے ڈیوٹرانمی اس کے علاوہ کوئی پروفیسی کا ذکر فلپ کر رہے ہیں کیا پاسبل ہے بالکل پاسبل ہے تو اس سے کیسے ثابت ہوا جان چپٹر ون بس فورٹی فائی سے کیسے ثابت ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پروفیسی نہیں ہے کیسے آئیے دوسرے سوال پر آتے ہیں یہ لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ جیزس کے ورڈز نہیں ہیں جان کے ورڈز ہیں جان چپٹر ون بس ٹوولیوں میں ٹھیک ہے جان کے ورڈز ہیں لیکن اس سے تمہارا پرابلم Survive نہیں ہوتا ہے بلنکہ تمہارا پرابلم بڑے آتا ہے کیوں پہلی وجہ جان چپٹر ون بس ٹوینٹی میں آتا ہے کہ جان نے دینای کیا کہ وہ کرائیس نہیں ہیں ٹوینٹی ون میں آتا ہے کہ انہوں نے دینای کیا کہ وہ الیاز یا پھر دوسرے ورزن میں الائیزہ نہیں ہیں اور پھر ان سے جب پوچھا گیا کیا تم وہ نبی ہو تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں ہوں پتا چلا کہ بنی اسرائیل کرائیسٹ کے علاوہ ایک اور نبی کا انتظار کر رہے تھے اور یہ بات جان چپٹر ون ورس ٹوئی ون سے بھی واضح ہوتی ہے تو کرائیسٹ کی پروفیسی جیسس کرائیسٹ کے لیے ہے اور وہ نبی کی پروفیسی پروفیسٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے دوسرا پرابیم ان کے لیے یہ کھڑا ہو گیا کہ جان سے جب پوچھا گیا جان چپٹر ون ورس ٹوئی ون میں کہ آئیو دے الیاس یا الائجہ تو جان نے کہا کہ نہیں لیکن میتھیو چپٹر الیون ورس ٹوٹین میں جب جیسس سے سیم سوال پوچھا گیا تو جیسس نے کہا کہ جان الائجہ الیاس ہے پتا چلا کہ جیسس کہہ رہے ہے جان کہہ رہے نہیں ہوں تو دونوں تو سہی نہیں ہو سکتے دونوں میں سے کسی کی تو بات غلط ہے یہ کانٹرڈکشن ہے بائبل کے اندر اب آئیے میرے دو سوال جب تم نے مجھے دو سوال پوچھا ہے تو مجھ پہ بھی تو بنتا ہے کہ میں تمہیں سوال پوچھ سکتا ہوں اور جو تم سے ڈیبیٹ میں سوال پوچھوں گا اس میں سے سب سے سمپل چھوٹے دو سوال تمہیں پوچھ رہا ہوں پہلا سوال یہ ہے کہ ایڈم کا بہت فیورٹ ٹاپک ہے کئی سٹریمز میں اس نے کہا ہے یہ صدرات الادہاب کی والیم نمبر سیون ہے اس میں وہ حدیث ٹرانسمنٹ کرتے ہیں کہ ایک مین نے ایک شخص نے ایک سواق پکڑی اور اس کو اپنی بٹکس کے اندر ڈال دیا پڑھئے کیا ٹائٹل لگایا ہے پریگننسی آف مین ان اسلام پریگننسی آف مین ان اسلام اور اس نے کہا ہے حدیث میں آیا ہے انہوں نے ایک دن سواق پکڑی انہوں نے مسواق پکڑی ایڈم جو پڑھا ہے اس کے نیچے کیا لکھا ہے وہ پڑھئے اور اس کے اوپر کیا لکھا ہے وہ پڑھئے دیکھئے سکرین ایڈم نے صرف اوپر کا ٹیکس پڑھا یہ نیچے کا ٹیکس نہیں ترجمہ کیا یہاں کیا لکھا ہے میں نے گوگل ٹرانسلیٹ سے آپ کے لئے بھی رکھا ہے دیکھ لیجئے یہاں پہ یہ دکھا ہے کہ ابن خلکان کی کتاب میں یہ بات نہیں ملتی ہے مطلب پروف موجود نہیں ہے اور یہ ریالٹی ہے کہ اس کا کوئی پروف نہیں ہے اور لکھا ہے کہ یہ بات حقیقت سے بہت دور ہے اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کی بہت بڑی سزا ہے بتاؤ ایک پیچ پہ اوپر والی بات پڑھنا اور نیچے والی بات نہیں پڑھنا وہ کیسی بات ہے اب آئیے دیکھیں اس کے اوپر کا لکھا ہے اس کے اوپر اسی پیچ پہ لکھا ہے جو وہ بتا نہیں رہا ہے سنت اکھامسو و ستینہ و ستہمیہ مطلب چھے سو پینسٹھ ہجری مطلب پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چھے سو پچپن سال بعد کی یہ بات ہے وہ بھی گیر سابی چودا اور وہ کہتا ہے پریگننسی آف من ان اسلام پریگننسی ان اسلام یہ مکار ہی نہیں تو کیا ہے تو میرا چیلنج ہے ایڈم سے ایڈم کوئی قرآن کی آیت لاؤ پریگننسی آف من ان اسلام کے بارے میں اسلام کہا نا تم نے لاؤ کوئی بھی صحیح حدیث لاؤ اور اگر نہیں ہے نا تو اپنی گلتی قبول کرو یہ میرے سامنے ڈیبیٹ میں آئے تو ایسے کتنے فروڈز اس کے سامنے رکھوں گا اس کی انشاءاللہ گرفت کروں گا ایڈم ضعیف حدیث ہو موضوع حدیث ہو فیبریکیٹر حدیث ہو آؤٹ آف کونٹیکس حدیث ہو علماء کے قول کو اسلام کی تعلیم کے طور پر پیش کرنا یہ سب بغیر ہیزٹیشن کرتا ہے میں ایڈم سے پوچھتا ہوں کہ اگر گوسپل آف فلپ جس کو تم لوگ نہیں مانتے گوسپل آف فلپ میں جیزس کے بارے میں یہ جو لکھا ہے خود پڑھ لو میں تو پڑھ بھی نہیں سکتا ہوں یہ بات خود پڑھ لو پاست کر کے اگر یہ بات کوئی تمہیں بتا ہے تو کیا تم مانوں گے نہیں مانوں گے تو کیا تم یہ بات سمجھتے ہو کہ نہیں ہم لوگ گوسپل آف فلپ کو نہیں مانتے تو پھر ہمارے ہاں ضعیف اور موضوع حدیث جب ایکسپٹڈ نہیں ہے تو اس کو تم کیسے کوٹ کر سکتے ہو اور پبلک کو بتاتے بھی نہیں ہو اور یہاں پہ تو چھے سو پاسٹھ ہجری یعنی کہ کتنے بعد میں یعنی کہ آپ سمجھو کہ کوئی مسلمان کہیں بھی کچھ کر رہا ہے وہ ٹیچنگ آف اسلام ہو گئی کیا سینڈرڈ ہے تمہارا میرا دوسرا سوال میں یہ ویڈیو کئی دن پہلے نکال چکا ہوں اور جس کا جواب نہ تم نہ تمہا ساتھی ساحل دونوں میں سے کسی نے نہیں دیا جو تم لوگ کہتے ہو کہ اسلام سکھاتا ہے پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشاپ پینہ اور پاکھانہ کھانا میں نے ایکسپوس کیا تھا کہ اس بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں موجود اور میں نے سندوں کے ساتھ میں پروف پیش کیا تھا میرا سوال یہ ہے کہ یا تو تم صحیح حدیث لاؤ پاکھانا کھانے کے تعلق سے پشاپ پینے کے تعلق سے یا تو اپنی گلتی ایکسپ کرو آخر میں ہم قرآن کی ایک آیت پڑھ کر ختم کرتے ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ نے قرآن میں سورہ سف سورہ سکسٹی ون آیت نمبر آٹھ میں فرمایا وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنی فوقوں سے بجھا دے اپنی فوقوں سے بجھا دے واللہ مطم نوری لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا ولو کریہ الكافرون چاہے ہی کافر کتنا ہی ناپسند کریں یہ سب تمہاری کوششیں ہیں نا یہ کمزور کوششیں ہیں جو لوگ حق جاننا چاہتے ہیں آج بھی وہ لوگ حق سیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اسلام تک آ رہے ہیں ان کی ناکام کوششوں سے کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ دین حق ہے ریلیجن آف ٹرود ہے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سب اپنے طور پر اسلام کی انفرمیشن معلومات حاصل کریں نیچے بھی میں نے ڈسکرپشن میں ایک ویڈیو دی ہے معلومات کے لیے اور خود اپنی سٹیڈی کریے یہ تاثب اور نفرت والے لوگوں کو حق سے آپ کو دور نہ کرنے دیں شکریہ اسلام علیکم طلعہ